ڈیپٹی سی ایم ویجائے کمار سنہا دو دیوسیہ لکھی سرائے دورے پر ہیں دورے کے دوسرے دن انہوں نے سوچتہ بھیان کی شروعات کی ہے ویجائے کمار سنہا اس دوران سبحاش شاک پر پہنچے اور سبحاش چندر بوس کی پرتما پر صاف صفائی کرمالی آرپڑ گیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ بھارت کو گندگی کا دیش کہا جاتا تھا لیکن آج پی ایم نے گاندھی جی کے سپنوں کو ساکار کیا ہے سوچھ بھارت سوست بھارت کا بھیان چلایا چاروں اور اس کا سر دکھ رہا ہے دیکھیں بھارت کو گندگی کا دیش کہا جاتا تھا آج دیش کے ماننیے پردان منتی نرندر موڈی جی کے آنے کے بعد گاندھی جی کے سپنا کو ساکار کرتے ہوئے سوچھ بھارت سوست بھارت کا بھیان چلایا مہا پورسوں کی پرتما پر کس طرح سے گندگی کا واتا بن تھا آج انہوں نے جو ابھیان چلایا کہ جو بھی ہمارے دیش کے لیے آجادی کے لیے ساماج کے لیے پوری طرح سے اپنے بلدان دیئے ہیں وہ اسے مہا پورسوں کے سوکشتہ ابھیان کے مادم سے سوکش بنانا اور ان کو پسپانجلی ارپیت کرنا یہ سوکشتہ ابھیان ہر گھر کے اندر ہر سرک ہر چونک چوڑا ہے ہر دکان کے اندر سوکشتہ ابھیان کو چلا کر کے ہم بیماری سے مکتی بھی پراب کریں گے اور یہ سوکشتہ صرف باہی نہیں ہو یہ سوکشتہ ہمارے من کے اندر کے بھی بیکاروں سے مکت ہو فیلال وقت ایک چھوڑے سے بریک کا جلد حاضر ہوں